اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں جو ہم اپنے سبت کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زمین علماء اے میرے رف میرے علم اضافہ فرما آپ پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں جب آپ کلاس روم میں جائیں پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو سوچیں آپ نے بڑے ہوکے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر سائنٹس بزنس مین اور ایک اچھا انسان تو پیار اچھی عادات کے بیج بوئیں جس طرح مٹی میں بیج بوتے ہیں پھر چھوٹا پودا بنتا ہے پھر بڑا درخت بن جاتا ہے تو اگر آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنی اچھی عادات کیا بیاری کریں گے تو آپ ایک اچھا انسان اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بنیں گے مثلا سچ بولنا صفائی کا خیال رکھنا دوسروں کی عزت کرنا اور سچ بولنا ہم اپنے سبب کی طرف ہم سویرے اچھنا نظم کے مشکی سوالات ہم نے درست مانی کا انتخاب کرنا ہے ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جن کے اندر ایک جو لفظ ہے اس کے نیچے لائن لگی ہے اور ہمارے پاس تین آپشنز ہیں ہم نے اس میں سے درست آپشن کو چننا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہمیشہ ہر وقت دو رستے ہوتے ہیں تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سیدھے رستے کی طرف اپنا روح کرتے ہیں یا افضانہ خاصتہ شیطان کے رستے کی طرف پیارے بچو سیدھے رستے کا انتخاب کریں سچ کا انتخاب کریں ہم اپنے سبب کی طرف پرندے تانے اڑاتے ہیں آپ نے نظم پڑھ چکے ہیں تو تانے اڑانے کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہمارے پاس تین آپشنز ہیں اونچا اڑنا تنکے اڑانا سریلے گیر گانا پہلے ہم ان کے معنی جانچ لیتے ہیں آپ پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں جب آپ پلاس روم میں جائیں پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سوچیں تنکے اڑانا یہ تنکے ہیں جب ہوا چلتی ہے یا کچھ بچے پھونکوں سے ان کو اڑاتے ہیں تنکے اڑانا فالتو کام کرنا اور سریلے گیر گانا تو پرندے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تانے اڑا رہے ہیں سریلے گیر گانا اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے تو سویرے کے لیے ہمارے پاس تین الفاظ ہیں صبح صبح آدھی رات اور دوپیر پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں تب ہوتا ہے جب سورج اپنی روپیلی کرنوں کے ساتھ مشرق سے تلور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح صبح میں جو ہے وہ چاند ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں اور اندھیرہ ہوتا ہے جہر میں سورج جو ہوتا ہے این آسمان کے بیس میں اپنی گرمی اور روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے کا مطلب ہے اچھا لڑکا صبح صبح اٹھتا ہے گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس تین لفظیں کارٹن روئی بہت نرم کپڑا جو ہے وہ خدرے کپڑے کو کہتے ہیں جو سوتی ہوتا ہے تنکے اڑانا یہ تنکے ہیں جب ہوا چلتی ہے یا کچھ بچے پھونکوں سے ان کو اڑاتے ہیں تنکے اڑانا بہت نرم کپڑے کو مخمل کہتے ہیں گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے تو اس میں سے صحیح بہت نرم کپڑا کہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت نرم کپڑا ہے پہنکے نیچے جمعہ جمعہ جملہ ہے پرندے خدا کا دھم برتے ہیں گانا گانا تعریف کرنا اور لمحہ اب ہم ان کے معانی دے گانا گانا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی گیت سور سے گانا اور دم بھرنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارا رازق ہے خالق ہے ساری چیزیں اللہ کی دیوئی ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے مہا ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں ہر گزرنے والا ہر لمحہ جو ہے آنے والا وہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے اور ہم اپنے رب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں پرندے خدا کی تعریف کرتے ہیں تو دم بھرنے کا مطلب ہے تعریف کرنا تو امید ہے آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کا رب کون ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجے ہمارا رب وہ ہے جسے نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو بھی تو امید آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا موسیقا موسیقا